نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین کرام آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک شیئر کرنا جا رہا ہوں جو کہ نماز کے حوالے سے ہے تمام اہل مسلمہ سے یہی درخواست ہے کہ اس حدیث پاک کو مکمل توجہ کے ساتھ سنیے اور اس پر عمل بھی کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی حدیث پاک آپ لوگوں کی زندگی کو بدل لے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دین سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا قیامت کے دین سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی اچھے اور پورے اتریں گے اور اگر وہ خراب نکل آئی اگر وہ خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں سے تمام مسلمانوں کو نماز حراب نکلنے سے محفوظ کریں کیونکہ یہ کافی سخت دن ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دین میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے اتریں گے اگر وہ خراب نکل آئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک اعلان سب جگہ کے حکام کے پاس بھی جاتا ہے کہ سب سے زیادہ محتم بشان چیز میرے نزدیک نماز ہے جو شخص اس کی حفاظت اور اس کا احتمام کرے گا وہ دین کے اور اجزاء کا بھی احتمام کر سکتا ہے اور جو اس کو زائے کر دے گا وہ دین کے اور اجزاء کو زیادہ برباد کر دے گا فج سامین اکرام نماز کافی اہم رکن ہے اور اس کو ادھا کرنے کے لئے اس کا احتمام کافی خشوع و حضور سے اس کا احتمام کریں اور نماز کا احتمام کرنا نہایت ضروری ہے اور خاص کر بجمات نماز پڑھنا نہایت اہم اور ضروری ہے اور بجمات نماز کے لئے کافی کوشش کریں کیونکہ یہی نماز اس سخت دن میں جو کافی زیادہ سخت دن ہوگی جس دن آپ لوگوں کو بہن بائی ماں باپ بیوی بیٹی بیٹا کوئی بھی کام نہیں آئے گا یہی نماز ہوگا جو آپ کی کام آئے گا اس لئے نماز کا احتمام ضرور کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین